موزہ سامین آج کی اس ویڈیو میں ہم رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمتوں، عطاؤں اور انعامات کا ذکر سنیں گے تاکہ بھرپور طریقے سے اس ماہ مقدس کی تیاری کر سکیں اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی اور انعامات حاصل کر سکیں موزہ سامین حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے پندرہ سونے کیا لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاکوت کا گھر بناتا ہے جس میں ساٹھ ہزار دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاکوت سرخ جڑے ہوں گے پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ ماں فرما دیتا ہے اور اس کے لیے صبح سے شام تک ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھڑ سوار پانچ سو برس تک چلتا رہے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میری امت کو ماہ رمضان میں پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملیں نمبر ایک جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا نمبر دو شام کے وقت ان کے مو کی بھوک جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے نمبر تین فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں نمبر چار اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا ان قریب وہ دنیا کی مشکت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے نمبر پانچ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لیلت القدر ہے ارشاد فرمایا نہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر یعنی اللہ تعالی کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا اور اے شریر شر سے باز آجا اور عبرت حاصل کر ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے اللہ تعالی رمضان مبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت ساٹھ ہزار گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ تعالی ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا نید شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعہ رات کو غروب افطاب سے لے کر جمعہ کے غروب افطاب کی ہر گھڑی میں ایسے دس دس لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حق دار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں موزہ سامین حضرت دمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ماہ رمضان میں گھر والوں کی خرچ میں کشادگی کرو کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت مہینے کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے آمین